جی نیشت علی بھائی ہمارے ساتھ مجنل احمد بھائی ہیں جی اسلام علیکم بھائی اپنا مائی کان بھی اٹھ کریں اور مائی کو چھوڑ دیں سوال کریں اپنا جی و علیکم السلام اسلام علیکم علیکم جی و علیکم السلام علیکم بھرگاتو جی احمد بھائی کہاں سے آپ جی علی بھائی میں آسام سے ہوں انڈیا آسام نورٹھ اس بنگلہ دیس کے قریب ہاں وہ آپ کی بولی بھی بنگلہ دیش والی اردو لگ رہی ہے اسی پی میں سمجھے شاید آپ بنگلہ دیش سے ہیں ہاں 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 جی علی بھائی میرا پہلا سوال یہ تھا کہ دوست کی طرف سے یہ جو بیعت طریقے تھے اسلام میں یہ جو سلسلہ سال رہا ہے ابھی جو شروع کیا ہے سوفیوں نے تو ایز ایسٹوڈنٹ اگر کوئی ایک نہیں مختلف پیر کے پاس جا کے بیعت ہوتا ہے ان سے اسٹوڈنٹ کے حصیت سے سکھنا ایسا ہاتا ہے دین کے بارے میں تو ایسا کر سکتا ہے کیا کاش ایسا ہو سکتا ہوتا میرے بھائی ان کو تو خود دین نہیں آتا انہوں نے آپ کو دین کیا سکھانا ہے کسی بھی تصویف کے سلسلے میں نہ قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے نہ سنت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے یہ تو اپنے بزرگوں کے سلسلوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ان کے بزرگوں نے وہی جو ایک شرک ہے وہ پھلایا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر اور تصویف یہ تو سٹارٹ ہوتی ہے فناف شیخ سے اور پھر فناف رسول اور پھر فناف اللہ لیکن پوری زندگی فناف شیخ میں رہتے ہیں یعنی شیخ کی بات کی آپ نے قرآن و سنت سے کوئی تصدیق نہیں کرنی جو شیخ کہہ دے گا آپ نے اسی کے مطابق چلنا ہے تو یہ تو تصوف کا آغاز ہی اس شرک سے ہو جاتا ہے جس میں آپ ایک مخلوق کو یہ درجہ دے دیتے ہیں کہ اس کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا ہے اگر کوئی ایسا شیخ ہو جو قرآن عدیس کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہو تو بھئی اس سسٹم میں یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس سسٹم کے اندر کہ یہ آپ کو قرآن و سنت سے کوئی بات بتائیں انہوں نے اپنے بزرگوں کے سلسلے چلائیں میں انہی کے وضائع بتاتے ہیں دیکھ لیں مجارٹی تو ان کی یہ ہے کہ نہ انہیں صبح و شام کے اسکار کا پتہ ہے نہ انہیں فرض نماز کے بعد کے اسکار کا پتہ ہے نہ نماز کے طریقے کا پتہ ہے انہیں صحیح طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے تو وہ تو بات ہی بھی دور رہ گی نا استاد کے طور پہ تو آپ نے ان کو ماننا ہے نا کہ جو آپ کو قرآن و سنت کی بات بتائیں جو اپنے بزرگ بابوں کی باتیں بتائیں گے ان استادوں کو کیا کرنا ہے لے کے سیکنڈ سیکنڈ کوئی سیکنڈ کوئی سیکنڈ میری طرف سے ہی ہے جو آج کل مطلب گاؤں میں لوگوں کا دین کی طرف آنا بہند بہت کم ہے مطلب لوگ دین کی طرف نہیں ہے وہ صرف دنیا بھی ٹائم پہ ہی لگا جاتے پورا اپنا زندگی تو یہ جو نیا پیری ہے یہ جو ینگ سٹر ہے نا زبانوں کو دین کی طرف کیسے لیا جا سکتا ہے جس طرح ہم لے کے آ رہے ہیں میرے بھائی خدا کا تعرف کروائیں انہیں یعنی نماز یا دین کی طرف لانا یہ تو بات کی بات ہے اصل چیز میں خدا کا تعرف کہ آپ کو کسی ہستی نے پیدا کیا ہے جس نے مرنے کے بعد آپ سے پوچھنا ہے آپ اکانٹیبل ہے اس کی بارگاہ میں لوگوں کو اللہ کا تعرف بتائیں کریٹر کا تعرف بتائیں جب تر لوگ کو خدا کا تعرف نہیں ہوگا اس وقت تک کبھی بھی دین کو سیریس نہیں لیں گے دین تو بات کی چیز ہے نا بنیادی چیز ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے مجھے کسی نے بنایا ہے اور اگر میں نے اس ہستی کو نہ پہچانا اور اس کی منشاہ کے مطابق زندگی نہ گزاری تو جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اس سے بچانے والا مجھے کوئی نہیں ہوگا اس کے لئے تو میں نے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈ ہوئی میں ہیں ایک ویڈیو کافی ہے آہ فرام کریٹر ٹو فرام کرییشن ٹو کریٹر کائنات سے خالق کائنات کا سفر یہ انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ رکھی ہوئی ہے آہ ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر ایک اور چینل ہے ہدایہ ویٹری چینل اس کے اوپر تو میری درجنوں ویڈیوز ہیں قرآن کی روشنی میں خدا کے تعرف کے اوپر جو آپ ایک نون مسلم کو بھی دکھا سکتے ہیں تو خدا کا تعرف کروائیں اور ہر شخص اپنے ہلکے اثر میں جس جس کو بات سمجھ آئیے وہ لوگوں تک بات پچھ آئے یوں دیئے سے دیا جلتا جائے گا باقی بڑے لیول کے اوپر تو اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو اٹلیسٹ سلیبس تو مل چکے ہیں کہ بات کیا کرنی ہے بھلے آپ اپنے انداز میں کر لیں ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں اگر نہیں شیئر کروائے سکتے ہیں آپ اپنے انداز میں بات رکھ سکتے ہیں آپ اکاؤنٹیبل ہیں صرف اپنے ہلکے اثر تک جہاں تک آپ کی بات جاتی ہے جو آپ کے انڈر آنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا ہے کھانا پینا ہے رشتہ داری ہے جو آپ سے دنیاوی معاملات میں بھی مشورہ کرتے ہیں ان سے خدا کا تعرف ڈسکس کریں تو انشاءاللہ یوں چینج آئے گی اور اللہ کے فضل سے چینج آ رہی ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں آٹھ سے سو سال پہلے دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دین والا دور تھا وہ زیادہ ورسٹ معاملہ تھا آج تو لوگوں کو دین کا فتہ چل چکے اس کا ثبوت یہ ہے کہ آٹھ سے چالیس پچاس سال پہلے عورتیں ہجاب نہیں کرتی تھی جوان مرد داڑیاں نہیں رکھا کرتے تھے اگر کوئی جوان مرد داڑی رکھتا تھا اس کے ماں باپ اس کو تنگ کرتے تھے اور بلکہ کوئی رکھتے ہی نہیں تھا رکھنا کیا ہے آپ پارٹیشن سے پہلے انڈیا پاکستان بننے سے پہلے ذرا مسلمانوں کی جو گیدرنگز دیکھیں تو آپ کوئی خال خال کوئی داڑی والا نظر آئے گا اس وقت رواج نہیں تھا داڑی رکھنے کا ایون مولا مدودی رحمت اللہ کی داڑی نہیں تھی انہوں نے بعد میں رکھی ہے باقی تو آپ چھوڑ دیں مولا مدودی صرف موچھے تھی شیو کرتے تھے جب انہوں نے جہاد فلسلام لکھی ہے بعد میں انہوں نے داڑی رکھی ہے اور رواج ہی کوئی نہیں تھا داڑی رکھنے کا تو یہ تو اللہ کے شکر ہے آج آپ کو جتنے ینگ بچے نظر آ رہے ہیں بچیاں پردہ کرتی بھی اور ہجاب کرتی بھی اور بچے آپ کو داڑیوں میں نظر آ رہے ہیں یہ اس مارڈرن دور کی برکت ہے دنیاوی تعلیم کی برکت ہے کہ لوگ ریلیجن کو سیریس لے رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ صحابہ تابعین کے بعد اسلام نے اتنا مبارک دور نہیں دیکھا کہ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے اس وقت کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے ایک موبائل کے ٹچ کے اوپر قرآن کی آیات احادیث موجود ہیں اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو میں کہتا ہوں کوئی حجت تمام ہونے رہے نہیں گئی ہے ہر شخص کو بتا چل گیا ہے کہ سچائی کیا ہے اور دیکھیں میں نے اللہ کے فضل سے میری کیا اوقات ہے اللہ طرح نے مجھ سے اتنی دلیری کے ساتھ یہ دین کا کام لیا ہے کہ میں نے نہ پرانوں کا لحاظ کیا ہے نہ آج کے لوگوں کا لحاظ کیا ہے بلکل چوبیس کیرٹ سونا جو بات تھی ڈنکے کی چوٹ پہ بغیر کسی خوف اور خطر کے میں نے لوگوں پہ بیان کی ہے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے کوئی بندہ میری ایک چھوٹا سا کلپ بھی دیکھ لیا ہے نا ٹک ٹاک پہ کوئی سا کلپ کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی کلپ کسی بھی ٹاپک پہ وہ کہتا ہے یہ بندہ کوئی اہم بندہ نہیں ہے جو بندہ بات کر رہا ہے تو اسی وجہ سے دعوت پھیل رہی ہے وہ سچائی کے اندر طاقت ہی درہی ہے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ بھی دعوت کا کام کریں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں ٹھیک ہو گھری آمد بھائی دو سوال ہو گئے آپ کے ٹھیک ہے ہی مائلہ